سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکنگ پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور لائک جرور کرے سرکار باہ فرید الدین گنج شکر آپ کی ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت تھی عرف میں بہت خوبصورت تھی حسین و جمین وہ چلے تو حرن کی چوکڑیاں بھرنا یاد آ جائے وہ بولے تو پھول جھڑتے ہوئے نظر آئیں اس کے رخصار کو دیکھ کر لالا کی شباب کو لوگ یاد کریں اس کے بالوں کو دیکھ کر سنبل کی یاد تازہ ہو جائے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر نرگس کے پھول یاد آئیں اس کے جسم کی نزاکت کو دیکھ کر پنکھڑیوں کی یادیں تازہ ہو جائے ایسی حسین و جمیل سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی کنیز تھی ایک مرتبہ بابا صاحب نے اپنے ایک مرید کو بھیجا بیٹے جاؤ اور جانے کے بعد یہ میرا سامان گھر پہنچا دو بابا فرید کا وہ مرید نکلا اور سامان گھر دینے کے لیے گیا تو وہی کنیز سامان لینے کے لیے آئی جب وہ کنیز نے سامان لینے کے لیے ہاتھ پڑھایا وہ مرید نے جیسے اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد سامان کیا دینا تھا وہ تو اس کنیز کو دل دے بیٹھا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ حسینوں کو دل اس لیے دے بیٹھتے ہیں کہ ان کے دل میں سارے جہانوں کے حسینوں کا معبوب مصطفیٰ جان رحمت کا عشق نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے اسی لیے نظریں بہکتی ہیں نگاہیں آوارہ ہوتی ہیں انسان کبھی زنا کے اڈے پر جاتا ہے انسان کبھی شراب کے اڈے پر جاتا ہے انسان کبھی نفسانی خواہشات کی طرف جاتا ہے اس کنیز کو وہ دل دے بیٹھا اور بابا فرید کی خانکہ میں لوٹنے کی بجائے وہ گھر کی طرف لوٹ گیا کئی دن ہوئے بابا کی خانکہ میں نہیں آیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو مشایخیں چشت ہیں انہوں نے بڑی نرمی کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کا دین پھیلایا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے وہ میرا فلا مرید جس کو میں نے سامان دینے کے لیے گھر بھیجا تھا وہ آج تک کہ لوٹ کر نہیں آیا تو لوگوں نے کہا بابا صاحب آپ اس کو بھول جائیں اس لیے کہ وہ بگڑ گیا ہے بابا فرید الدین نے کہا وہ کیسے بگڑ گیا تو لوگوں نے کہا حضرت وہ جو سامان دینے گیا تھا آپ کی کنیز پر اس کی نظر پڑی اور وہ اسی کو دل دے بیٹھا بابا فرید نے فرمایا پھر اس کو بلایا جائے بابا فرید الدین گنج شکر نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس فرمایا بیٹے کیا بات ہے وہ رونے لگا بابا صاحب میں آپ کو کیا عرض کروں فرمایا بولو بیٹا بات کیا ہے تو اس نے کہا آپ کی کنیز پر میرا دل آ گیا تو بابا فرید نے فرمایا بیٹے ناجائز محبت کی بجائے اس کو جائز میں تبدیل کر دیتے ہیں ایک کام کر دیتے ہیں اگر اس پر تیرا دل آ گیا اور تو ناجائز محبت میں گرفتار ہے تو اس کے گناہ کی بجائے ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیتے ہیں تجھے منظور ہے اس نے کہا ٹھیک ہے بابا صاحب فرمایا بیٹے لیکن پہلے اس لڑکی کو دیکھ لو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ وہی لڑکی ہے جس کو تم چاہتے ہو وہ خوبصورت لڑکی لاکے کھڑی کی گئی اس نے دیکھا جی بابا یہی وہ لڑکی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ایک ہفتے کے بعد بیٹے آنا ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ تیاری کے لیے گیا ادھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اس کو جلاب پر جلاب کھنانا شروع کیا جلاب پر جلاب دینا شروع کیا اور وہ جلاب کھاتی رہی اور اس کے بعد وہ پاقھانا کرتی رہی اس کو ایک کوری ہانڈی دے دی بابا فرید نے بیٹی جب بھی تجھے پاقھانا کرنا اسی ہانڈی میں کرنا اب ایک ایک دن میں 10-15-15-20-20 مرتبہ اس کو بیتر خلا ہو رہے ہیں اس کو جو ہے وہ اللہ وقت پاقھانے ہو رہے ہیں اور وہ اسی ہانڈی کے اندر پاکھانا کر رہی ہے اور جب وہ پاکھانا سے فارغ ہوتی ہے تو ہانڈی کو بان کر رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ایک ہفتہ گزرا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میں کوئی بہت لمبی چوڑی یا کسی بہت دور کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں ایک انسان کو دل میں دو چار لوز موشن ہو جائیں تو اس کی حالت کیا ہوتی آپ جانتے ہیں چہرہ اتر جاتا ہے آنکھیں ڈھیلی پڑ جاتی ہے آنکھیں سونی سونی ہو جاتی ہے ہے نا اگر انسان کو لوز موشن شروع ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اچھا بلا آدمی مریض لگنے لگتا ہے مردہ لگنے لگتا ہے ایک ہفتے تک مسلسل وہ پاکھانے پر پاکھانے کرتی رہی اس کا حال کیا ہوگا اب وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی جو رکھسار لالا کی یاد دلاتے تھے ان رکھساروں کا حال یہ ہوا وہ پیلے پیلے پڑ گئے وہ اندر کو دھج گئے آنکھیں جو نرگس کے پھولوں کی یاد تازہ کرتی تھی وہ آنکھیں سونی سونی ہو گئی اس کے بال جو سنبل کی یاد دلاتے تھے ایسا لگتا تھا جسی جیسے کسی گھوشلے کو کسی باز نے اجار دیا ہو اس طریقے سے اس کے بالوں کا حال ہو گیا وہ چلنے فرنے کے قابل نہ رہی وہ بولنے کے قابل نہ رہی نہ وہ بولتی تھی اللہ اکبر جب وہ بولتی تھی تو پھول جڑتے تھے اب تو وہ بولنے کے قابل بھی نہ رہی جب پورا ہفتہ ہو گیا تو وہ پوری تیاری کے ساتھ نکاح کے لیے آیا بابا فرید نے فرمایا بیٹے نکاح سے پہلے ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے یہ ہمارے آقا کی سنت ہے وہ لڑکی میں تجھے دکھا دوں جس کے ساتھ تیرا نکاح ہونے والا ہے اس نے کہا بلکل وہ تو تصور یہ لے کر کے آیا تھا کہ اب میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا جس کا حسن جمال بلکل جو ہے پورے پاک بٹن کے اندر بے مثل بے مثال ہے اللہ ہو اکبر جیسے اس لڑکی کو دونوں طرف سے بازو پکڑ کے لائے گیا بابا فرید نے کہا بیٹا یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کرنا ہے بابا فرید کے کہنے پر اس نے کہا بابا اللہ والے مزاق کرتے ہیں اللہ والے یوں بھی کسی کا تمسکر کرتے ہیں اللہ ہو اکبر یہ وہ لڑکی نہیں جس سے میں محبت کرتا تھا یہ وہ لڑکی نہیں جس کو میں چاہتا تھا یہ وہ لڑکی نہیں جس سے میں پیار کرتا تھا یہ وہ لڑکی نہیں جس کے لئے آنسوں سے مودھ ہوتا تھا یہ وہ لڑکی نہیں جس کے لئے تنہائی میں ترپتا تھا وہ تو بڑی حسین تھی وہ تو بڑی جمیل تھی اس کے رخصار تو کھلے ہوئے تھے یہاں تو رخصار دبے ہوئے ہیں اس کی آنکھوں میں تو بھری بھری تھی اس یہاں تو آنکھیں سونی سونی ہیں اس کے بال تو سنبل کی طرح تھے اس کے بال تو جڑے ہوئے گھوصلے کی طرح ہے بابا یہ وہ لڑکی نہیں ہے آپ میرے ساتھ مزاق نہ کریں فرمایا بیٹا یہ وہی لڑکی ہے لیکن آج میں تجھے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تُو نے اس کے حسن کو حسن سے پیار کیا یا تُو نے یہ لڑکی سے پیار کیا تُو نے یہ لڑکی سے پیار نہ کیا تھا تُو نے یہ لڑکی کے حسن سے پیار کیا تھا بول میں تجھے کیا دوں یہ لڑکی دوں یا اس کا حسن دوں اس نے کہا بابا یہ لڑکی کا حسن کہا گیا فرمایا بیٹے میں نے نچوڑ لیا اس کا حسن نچوڑ لیا ہے اور اس کا حسن میں نے تیرے لیے جمع کر کے رکھا ہے اگر بول تو وہ حسن میں تجھے بتا دوں اس نے کہا بتائیں اس کا حسن کہا ہے تو وہی بدبودار ہانڈی پیش کی فرمایا بیٹے یہی اس کا حسن ہے یہ حسن میں نے جوہے نچوڑ کر کے رکھا ہے تب اس کو احساس ہوا جس کو میں حسن سمجھ رہا تھا اس کا نام تو بدبو ہے میری قوم کی بیٹیوں سے بھی میں مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں اور ان خواتین سے بھی جب بہو ڈھوننے کے لیے نکلتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مجھے خوبصورت بہو چاہیے یاد رکھنا کردار کی خوبصورتی بڑی خوبصورتی ہے کردار کی خوبصورتی سے بڑھ کر کے کوئی خوبصورتی ہو نہیں سکتی آج ہر انسان سفید چمڑی کو اہمیت دیتا ہے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا صرف ہشت دیکھ کر کے نکامت کرو بلکہ دینداری دیکھ کر نکامت کرو دینداری کو کبھی زوان نہیں ہوگا اگر باپ دیندار ہوگا تو بیٹا بھی دیندار ہوگا ماں دیندار ہوگی تو بیٹا بھی دیندار ہوگا اسی لئے اگر دامار ڈھونڈو تو دیندار ڈھونڈو بہو ڈھونڈو تو دین دا دھونڈو دین کو اہمیت دو